اسلام علیکم بیٹا تمام طلبہ و طالبات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی آن لائن کلاسز میں میں آپ کا ٹیچر حامد صبحانی آپ سے مخاطب ہوں اور اسلامیت لازمی انٹر میڈیٹ پارٹ بان تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے حج کا فلس اس میں بیٹے ہم چند ایک ٹاپک جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ دلجسپی کے ساتھ اور پوری دلجمی کے ساتھ اور پورے نہیمارکس کے ساتھ آپ اس میں بیٹھیں گے سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے لوگوی معنی کیا ہے اس کے حج کے استلاحی تعریف کیا ہے اس حج کی اور حج کی فرضیت کیا ہے حج کا اہم ترین فرض کونسا ہے اور گناہوں کی بخشش کیسے ممکن ہے حج کی عدم ادائیگی پر وعید کیا ہے مناس کے حج کون کون سے ہیں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور حج کے فرائض کتنے ہیں سب سے پہلے بیٹا اس کا لوگوی معنی پہ ہم جاتے ہیں حج عربی زبان کا لفظ ہے حج کے معنی قصد کرنا یا زیارت کا ارادہ کرنا اس کے استلاحی معنی میں جب جاتے ہیں تو حج وہ عبادت ہے جو زلحج کے مقصود تاریخوں میں خانہ کعبہ کی زیارت تواف اور دیگر مناس کے حج کے ذریعے ادا کی جاتی ہے حج کب فرض ہوا بیٹے حج کی فرضیت حج نو ہجری کو فرض ہوا حج دینی اسلام کا اہم فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعات مسلمان پر فرض ہے اس لیے اسے ادا کرنا نہائیت ضروری ہے گناہوں کی بخشش ہے حج گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دنیا ہی میں اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دینے دینا اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من حج للہ فلم یارفوس ولم یارسق رجائیومن ولدتہو اموہو یہ شخص نے اللہ کے لئے حج کیا دران فہش کلامی یا جمار گناہ نہیں کیے حج کے بعد گناہوں سے پاک کر اپنے گھر اس طرح لوڑتا ہے جیسا کہ اس کی معنی اسے آج ہی جنا ہے حج نہ کرنے پر بائید ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حج پیسہ ہونے کے باوجود سرمایہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تو حضرت علی کرام اللہ وجہ الكریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی نقل کیا ہے من ملکہ زادتاں وراحالتاں تبلگوہو الہ بیت اللہ ولم یحجی فلا علیہی این یموتا یہودیاں او نصرانیاں وقذالک ان اللہ یقوب فی کتابہی یہی حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کی سورہ علی مران آیت نمبر 97 پہ دلالت کرتی ہے جو شخص اپنے توشہ اور سواری کا مالک ہو جائے تو جو اس بیت اللہ تک پہنچا دے اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یعنی کسی کے پاس اگر اتنا توشہ ہے اتنا پیسہ ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس سواری ہے سواری کا مالک ہے تو پھر بھی وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچتا تو اس کے باوجود حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مرے اس کے ساتھ ہی بیٹے اس مناس کی حج ہیں اس کو ذرا گوھر سے سنیے گا سب سے پہلے بیٹا میکات ہے پھر حرام ہے پھر اس کے بعد تلبیہ ہے پھر تواف ہے پھر اس کے بعد استعلام ہے پھر مقام ابراہیم ہے پھر زمزم ہے پھر سائی ہے پھر رمی جمرہ قیام مناہ ہے پھر اس کے بعد وقوفِ عرفات ہے وقوفِ مزدلفہ ہے رمی جمرات ہیں اور اس کے بعد قربانی ہے پھر توافِ زیارت ہے اور توافِ ودا ہے آئیے آپ ہم اس کی تھوڑی تھوڑی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میکات کیا ہے مقام غزمہ سے خاص فاصلوں پر جس طرح آپ کے سامنے یہ پکچر آ رہی ہے بیٹے تو بیت اللہ کے ارد گرد جو حدود ہیں انہیں میکات کہا جاتا ہے نیکسٹ بیٹے احرام ہے احرام سے مراد عام لباس کی بجائے دو انسلی چادریں سفید چادریں ہوتی ہیں جن کو پہننا ہوتا ہے اور عورتوں کے لئے ان کا لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے احرام باننا بیٹے فرض ہے تلبیہ احرام اڑنے کے بعد محرم چند کلمات کو بار بار دھوڑاتا ہے ایسے سمجھئے کہ حجاجے کرام کا یہ ترانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نیکسٹ جو ہے بیٹے وہ تواف تواف ہے تواف کے معنی چکر کاٹنے کے بیت اللہ کی گرد چکر لگانے کو تواف کہتے ہیں حجرِ اسود والے کونے سے شروع ہو کر سات پیدر پہ چکر لگائے جائیں یہ حج کا فرض نہیں ہے البتہ عمرہ عمرے کا یہ اہم فرض ہے استلام استلام سے مراد بیٹا چومنا ہوتا ہے اور یہ حجرِ اسود ہے جس کو چومنا بہت ضروری ہے اگر آپ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نہیں چوم سکتے تو آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں اس کے بعد مقامِ ابراہیم ہے خانہ کعبہ کی تمیر کے وقت جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم کو گار اور پتھر دیتے تھے اس کو مقامِ ابراہیم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی زمزم وہ چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل کی یادگار ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان کے قدموں سے جو نکلنے والا چشمہ ہے پانی ہے محجد حرام میں اس چشمے کے پانی نل کے ذریعے کئی مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے مقامِ ابراہیم پر دو نفل ادا کرنے کے بعد قبلہ روک کھڑے ہو کر تین سانسوں میں آبِ زمزم پیتے ہیں اس کے ساتھ ہی صحیح ہے سیدہ حاجرہ نے جو اپنے بیٹے کی پانی کے لیے بے قراری میں جو چکر لگائے صفحہ سے مروہ تک اور مروہ سے صفحہ تک قابط اللہ کی مشرقی جانب متصل دو پہاڑیاں ہیں بلکل ان کے پاس دو پہاڑیاں ہیں ایک کا نام صفحہ ہے اور ایک کا مروہ ہے ان کے درمیان ساتھ چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے نیکس اس کے بعد بیٹے منعہ ہے زلحج کی آٹھ طریق حاجی یہاں جمع ہو کر ایک دن ایک دن اور ایک رات قیام کرتے ہیں اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں پھر وقوفِ عرفات کے بعد دس زلحج سے بارہ زلحج تک یہاں قیام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں منعہ اور آپ کے سامنے یہ بیت اللہ سے بلکل آٹھ کلومیٹر بلکہ دس کلومیٹر کے دوری پہ ایک جو ہے ٹرن لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی منعہ کی جگہ آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی وقوفِ عرفات ہے نو زلحج کو چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے یہ وہی مدانِ عرفات ہے یہ بھی بتاتا چلو بیٹے آپ کو کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس کے ساتھ ہی وقوفِ مزدلفہ ہے مزدلفہ کا قیام منعہ اور عرفات کے درمیان ہے عرفات سے واپسی کے بعد حاجی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور یہاں مغرب اور عشاقی نماز اکٹھی ادا کرتے ہیں اس کے بعد رمی جمعارات ہیں یہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تین ستون ہے آپ کے سامنے ہیں آپ کو پکچر سے نظر آ رہے ہیں جنہیں جمعار یا جمعارات کہتے ہیں اگر اکیلہ ہو تو جمعار کہیں گے اگر زیدہ ہوں تو ان کو جمعار کہیں گے یہ حجادے کرام جو ہے حج کرنے والے خوش نصیب لوگ جو ہیں یہ دس زلحج کو دس زلحج سے لے کے بارن زلحج تک رمی کرتے ہیں یعنی ان کو کنکریاں مارتے ہیں ان تین ستونوں کو سات سنکھ کنکریاں مارتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر قربانی ہے قل اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَحْيَا وَمَّاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری دنیا سے جانا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کے بعد حجی جو ہے دس زلحج کو مناع میں قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سر ملواتے ہیں اور اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اپنے عام جو لباس ہوتا اس کو پہنتے ہیں اور احرام کی ساری ببندیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد توافع زیارت ہے مناع میں دس زلحج کے بعد دو دن قیام کرنا سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے حاجی کے لیے دس گیارہ بارہ زلحج شام تک تواف ضروری ہوتا ہے اس تواف کو زیارت کہا جاتا ہے یہ حج کا تیسرا اہم فرض ہے بچو توافع زیارت جو ہے یہ حج کا تیسرا اہم فرض ہے اس کے بعد توافع ودا حج کی ادائی کی کے بعد مکہ موکرمہ سے جب آپ روانہ ہوتے ہیں بیت اللہ شریف مدینہ شریف کی طرف تو آخری بار جب آپ توافع کرتے ہیں آخری دفعہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اسے توافع ودا کہا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی وناصر ہو وما توفیقی اللہ باللہ